چرسدہ میں جتنی بھی ورکر کنونشن ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو لوگوں تک پہنچائے بلکہ ان کی جو ویوز ہیں یا ان کے جو کمنٹس ہیں وہ سارے پاکستان تک چلے گئے ہیں یہ جتنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جتنی بھی پارٹیوں کو یہ اترائز ہے کہ وہ ورکر کنونشن کر سکتے ہیں تو اسی طرح پیٹی آئی کی خوبی یہ اجازت ہوگی کہ وہ ورکر کنونشن کر لے جلسے کر لے جلوس کر لے لیکن جب سے ہم نے یہ سٹارٹ لیا چرسدہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم چرسدہ میں تھا تو ایک جگہ جو شایدی حال تھا اس کو ہم نے بککورایا تھا پھر اس کو سیل کروا دیا پھر اس کی جگہ دوسری جگہ تبدیل ہوئی پھر تیر سی جگہ ہم نے فلیشکور خان کے حجزے میں یہ کنونشن کروا ہے لیکن ابھی جو ہم کنونشن کرواتے ہیں لوگوں میں اتنا ج جوش ہے کہ وہ جلسے میں تبدیل ہو جاتے آپ نے کہا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کتنی ہے تو اگر آپ کو میں بتاؤں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی تک یہ ہمارا زیم ریسٹو سے یہ ہم نے ان کو انسی کے لئے اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں انسی دے دے تو انہوں نے کہا کہ ہماری پاس نفری نہیں ہے پولیس نہیں ہے ہم پولیو میں لگے ہوئے لیکن ابھی آپ زیم ریسٹو چلے جائے تو تقریبا پولیس کے باری نفری آئیے بکتر بن گاڑی آئیے پریزن وین آئیے تو یہ تو ابھی لوگ انہوں نے جگہ جگہ ناکا بندی کروئے اگر آپ کو یہ ادھر تنگی میں انہوں نے ناکا بندی کروئے جندی میں کروئے حریچن میں کروئے جدر یہ ہمارے سپورٹ پر یہ لوگ پہنچنے تو انہوں نے ناکا بندی کروئے اگر یہ ناکا بندی نہ کرواتے تو میں یہ کین آپ کو یہ کہہ سکتا ہا کہ یہ اس روٹ پر یا اس کیتوں میں یا یہ نیر تک آپ کو صرف لوگوں کا حجوم نظر آتا تھا ہائی کورٹ نے بھی ان کو کہا ہے کہ بھئی جس نے آپ ان کو انو سی جتنا اور پورٹی کو یہ حق حاصل ہے یہ پیٹھائی کو بھی حاصل ہوگا الیکشن کمیشن نے بھی ڈاریک چیف سیکٹری کو لیٹر کیے اس کے علاوہ آئی جیو کو بھی لیٹر کیے کہ بھئی آپ ان کو جلسی کرنے کی کنونشن کرنے کی اجازت دے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ کن کی امام پر یہ ہو رہا ہے اور یہ آپ اب یہ آئے ہیں تو اگر آپ کوڑا سا ادھر وزرٹ کر لے زیم رسٹورس میں تو آپ ادھر پولیس کے باری نفری دیکھیں گے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیو ہمارے پاس نفری نہیں ہم ان کو کیسی سیکیورٹی دے سکتے ہیں ناکبندی کے لیے ہم پر چاپو لگانے کے لیے ہمارے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے ان کے پاس نفری ہے لیکن ہمیں انو سی دینے کے لیے ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ یہ لوگوں کے جتنے بھی یہ ان کو مشکلات میں دکلنے چاہتے ہیں یا ان کو یہ پرابلم کنفیس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں میں شعور اور بھی اوبرتا ہے لوگوں میں جذبہ اور بھی اوبرتا ہے اور اس سے زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو الیکشن میں بتائیں گے کہ یہ صبح سے یہ پیٹی آئی کی حواظ ہوگی انشاءاللہ پیٹی آئی کی جیت ہوگی سب سے پہلے تو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان تحریکن صاحب کے جتنے بھی ورکرز ہیں لیڈرشپ ہیں اور سپیشلی تنگی تحصیل کی جتنے بھی ورکرز ہیں باوجود اس کے جگہ جگہ پہ ناکابندی ہے جگہ جگہ پہ پولیس کڑی ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان تحریکن صاحب کے ورکرز نے جو پینڈال بنا ہوا تا سجا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل بر چکا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اس کے بعد شب قدر میں ورکر کنونشن ہوگا وہ اسی بھی بڑا ہوگا اور یہ ہمارے اراد پس نہیں ہو سکتے ان حد کنڈوں سے انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ہمارا قانونی حق ہے یہ ہمارا فرنڈمنٹل رائٹ ہے کہ ہم ورکر کنونشن کر لیں ہم جلسے کر لیں الیکشن کا اعلان ہوا ہے الیکشن انونس ہوئی ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح کے ایکٹیوٹی کرے گی اگر ہمارے خلاب کوئی انشاءاللہ خانہ پوری نہیں ہوگی پوری پاکستان جاگ چکی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے دعا یہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس میں یوت تقریبا سکسٹی پرسن ہے جوکیٹڈ یوت ہے اس کے ساتھ کوئی دانلی نہیں کر سکتا قوم اور عوام جس کے ساتھ ہوگی وہی منتحب ہوگا انشاءاللہ بلہ بلے کے نشان پہ عمران خان جیل سے ٹو تر میجارٹ سے وزیراعظم بنے گا ایک بار پہ میں یہ کہوں گا کہ ورکرز کو مہراج تحسین پیش کر دوں آپ کو بتاتا چلو کہ راستے میں ہماری ایک موٹر سائیکل ریلی جو ہے روکی گئی اگرچہ ہمیں پتہ نہیں تھا آگے چل کے ہمیں پتہ چلا کہ موٹر سائیکل ریلی جو ہے وہ روکی گئی لیکن ان ہتکنڈوں سے ہمارے حوصلے پسٹ نہیں ہو سکتے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینڈال بڑا ہوا ہے اور یہ ایک تحصیل لیول کی کنونشن ہے تو ان ہتکنڈوں سے کوئی ورد نہیں پڑے گا انشاءاللہ بلہ چرے گا اور انشاءاللہ دو تہائی ایک سریعت سے عمران خان اس ملک کا وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ جو خواب عمران خان دیکھ رہے وہ حقیقت میں بدلے گا انشاءاللہ آٹھ فروری کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک نیا سورج تلو ہوگا جو آزادی کا سورج ہوگا جس میں انشاءاللہ جو حقیقی آزادی کی جو خواب ہمارے چیرمین صاحب نے دیکھا ہے اس ملک کے لیے انشاءاللہ ایک نیا سورج تلو ہوگا اور انشاءاللہ وہ آزادی کا سورج ہوگا اور انشاءاللہ اس دن جو ہے حقیقی آزادی اس ملک کو ملی الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ میں چار سدہ کی عوام کو اخراج تیسین اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ پوری پاکستان میں چار سدہ نے ان کو ایک پیٹ فارم مہیا کیا سب سے پہلے جو ورکس کنونشن ہے وہ چار سدہ میں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ دیکھ لیں یہ جو کنونشن کا نام ہم اس کو دے رہے ہیں کنونشن سے وہ جلسہ بن جاتا ہے جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں اور ایسی جلسے ہو رہے ہیں جیسے عمران خان خود آیا ہو تو آپ سوچ لیں ایک دن انشاءاللہ عمران خان اس زندان سے نکلے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن پوری پاکستان میں کوئی بھی گر میں نہیں رہے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہے یہ اب یہ سکسٹی پلس جو یوت ہے یہ جاگ چکے اب جو ہے عوام کے دلوں میں بس چکے خان صاحب اب جو ہے کوئی بھی ہتھ کنڈا کوئی بھی رکاوٹ اس ملک میں جو ہے عمران خان کو آنے سے نہیں رک سکتا انشاءاللہ پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا پیغام یہی ہے کہ چار سدہ نے ایک سٹارٹ لیا اور وہ سٹارٹ پورے پاکستان میں پہل گیا اور یہ جو تیسرا کامیاب کنونشن ہے یہ اس بائیت کی گوائی دیتا ہے کہ چار سدہ خیبر پختنخواہ اور پاکستان یہ عمران خان کا دیکھیں جی کسی کے نانزد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا طاقت عوام کے پاس ہے اور انشاءاللہ عوام جسے چائے گی وہ وزیراعظم بنے گا دیکھیں جی چائے جو بھی کر لے یہ جو سہلاب ہے اور یہ جنون جو ہے اس کے ساملے داندلی واندلی کچھ ٹکنے والی نہیں ہے چار سدہ دا دین مخکم چی دی اگر پاکستان طریق انصاب سر او سم دا او انشاءاللہ بیا من دا پاکستان طریق انصاب انشاءاللہ بلا دا دامنگ ورکر سر چی کم ظلم زیادیات چی کم ورکر پا جیلونو که دی یا کم مفران دی و کم سر زیادیات و سیو نیتیا وغیره پیشوی دی دی قام تا داوی ما چی دا پاکستان طریق انصاب ورکر دا سی ورکر دی چی اگر تا دی مبتا ورکر دی چطی تانا نولی دی چطی تحصیل نولی دی اول دیر حالت تراغری دی انشاءاللہ دا بدلا بتی انشاءاللہ قوم اخلی او پا اک پرو رو ری بتی انشاءاللہ